سال دو ہزار بائیس میں ریلیز ہوئی دہ بلیک کریب نامی ایک فلم کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ انسان کی گتی ویڈیو کی وجہ سے پرتوی کے موسم پر ایک برا اثر پڑا ٹنڈ اتنی بڑھ گئی کہ درتی کا پانی جم گیا اس بدلاؤں کی وجہ سے سرکاریں ٹوٹ گئی لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اگرہیت کی شروعات ہوئی انسانی دنیا بربادی کے کگار پر دی لوگ بوگ پیاس ٹنڈ اور بیماریوں سے مر رہے تھے سب ہی نے اپنی اپنی سینہ بنائی دی اور ایک دوسرے سے ہی لڑتے رہتے تھے سویڈن میں اسی یوت کو ختم کرنی کی ایک بڑی یوجنہ بنائی جا رہی تھی جو شاید اس کا رخ بدل دے یہ آگے کہانی میں جانیں گے کیا ہونے والا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کہانی کی شروعات سویڈن سے ہوتی ہے سال کونسا ہے نہیں بتایا گیا ہم کیرولائن ایڈ نامک آورت کو دیکھتے ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گاڑی میں دی وہ کہیں جا رہی تھی ریڈیو پر بھی کسی خطرنا گٹنا کے بارے میں بات چل رہی تھی مگر کیرولائن ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دی تھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ باتوں میں ویس تھی تب ہی گولیاں چلنے لگی لوگ باگ رہے تھے جس سے آس پاس ہنگامہ مچ گیا ہتھیار بن کچھ سینک سیویلینز کو ہی مار رہے تھے کیرولائن کی بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہمیں باگنا چاہیے ماں مگر کیرولائن اسے گاڑی میں چھپا دی تھی ہے انت میں بس یہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ سینک گاڑی کا شیشہ توڑ دیتے ہیں آگے کیا ہوا یہ نہیں دکھایا گیا کہانی کچھ سال آگے آتی ہے جہاں دنیا کے حالات بد سے بدتر ہو چکے تھے انسان اب جانوروں کی طرح رہ رہے تھے صرف ملٹری کا کنٹرول تھا اب ایک ہی نیم چلتا تھا اس دنیا میں مارو یا پھر مرو کیرولائن ایڈ نے اپنی بیٹی کو کو دیا مجبوراً اسے ہتھیار اٹھانا پڑا وہ ایک سینک بن چکی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرین میں اتر کی طرف جا رہی ہے مگر ایک سٹیشن پر ٹرین کو روک لیا جاتا ہے ایک آفیسر کیرولائن ایڈ کو آدیش دیتا ہے کہ اسے بیس پر بھلایا گیا ہے اس کے لیے نئے آرڈرز ہیں ایڈ جانا نہیں چاہتی دی مگر مجبور دی ایک لیوٹینٹ اسے لینے آتا ہے اس کا نام جیکب تھا ایڈ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹ جانتی ہے وہ اسے بیس لے جانے والا تھا راستے میں وہ ایڈ سے کچھ سوال بھی پوچھتا ہے مگر بجائے اس کے کہ وہ اسے بیس پر لے جائے وہ ایک ٹاؤن کی طرف گاڑی مور دیتا ہے ایڈ کو شروع سے پتا تھا یہ بیس کا راستہ نہیں خیر لیوٹینٹ کچھ سامان لینے نیچے ادھر جاتا ہے اور ایڈ سے کہتا ہے کہ تم گاڑی میں ہی رہنا آس پاس خطرناک لوگ تھے کیرولائن اس کی بات نہیں سنتی اور باہر آ کر لوگوں سے ملنی کی کوشش کر دی ہے تو وہ لوگ اس پر حملہ کرتے ہیں مگر ایڈ کے پاس ہتھیار تھے اور چلانا وہ اچھے سے جانتی دی لیوٹینٹ کو وہی چھوڑ کر وہ گاڑی میں اس جگہ سے نکل جاتی ہے اور سیدھا آتی ہے بیس پر آتے ہی سینک اس پر بندوقتان لے دے ہے اسے پوچھا جاتا ہے کہ دوسرا سینک کہاں ہے ہاتھ میں آرڈر لیے ایڈ بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک نہیں پہنچ پایا وہ پورا قصہ نہیں بتاتی کہ اصل میں اس نے راستہ بدلاتا پھر اسے اندرانی کی اجازت مل جاتی ہے ایڈ کی ملاقات کچھ سینکوں سے ہوتی ہے جنہیں اسی کی طرح بیس پر بھلایا گیا تھا یہ تین لوگ تھے ایک کا نام ڈیویڈ دوسرے کا ایریک اور تیسرے کا سیم تھا مگر ڈیویڈ کو انہیں سبھی بیس کی جانکاری تھی جو اس سینہ کے کنٹرول میں تھے جب وہ سیم کو دیکھتا ہے تو ترن ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ بیس فیفٹین سے آیا ہے اس پر کر رات حملہ ہوا تھا اور وہاں موجود ہر انسان مارا گیا صرف سیم بچ گیا کیونکہ اسے یہاں آنے کے آرڈرز ملے تھے اسے پتا نہیں تھا کہ اس کے بیس پر حملہ ہوا ہے ڈیویڈ کے موں سے یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے یہ سب ہی باندھ کر رہے تھے کہ تب ہی ان کے پاس کیپٹن پارز برگاتی ہے جو انہیں کرنل ریٹ کے پاس لے گئی اتنا تو ساب تا کہ ان چاروں کو یہاں کسی خاص مشن کے لیے لایا گیا تھا کیپٹن بتاتی ہے کہ باہر حالات بہت خراب ہے دشمنوں نے ہمارے تین بیس تباہ کر دیے میلوں تک زمین ان کے قبضے میں ہے ہمارے ہزاروں لوگ مارے جا چکے اور کچھ ہی دنوں میں وہ ہمارا یہ بیس بھی تباہ کر دیں گے اگر ایسا ہوا تو ہم پوری طرح سے ہار جائیں گے پھر یہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا کرنل کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں لیکن ابھی بھی ایک امید بچی ہے جس سے شاید پوری جنگ یہ ختم ہو جائے ان سینتی سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پورا آرکٹ بھرپ سے ڈک چکا ہے مگر بھرپ کی پرد پتلی ہونے کے قارد اس پر گاڑیاں نہیں چل سکتی اس لیے سینک آئیس سکیٹ پہن کر اسے پار کر پائیں گے اور اسی لیے تم سب کو یہاں لایا گیا ہے دراصل یہ چاروں ہی پروپیشنل سکیٹرز ہیں کرنل کہتے ہیں کہ مشن یہ ہے کہ تمہیں دو کیپسول یہاں سے میلوں دور ایک بیس پر پہنچانا ہوگا وہاں ایک ریسرچ سینٹر ہے مگر دشمن کی نظروں سے بچ کر اگر مشن کامیاب رہا تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی اس مشن کا نام ہے بلیک کرپ کیونکہ انہیں بہت ہی چوکننا رہ کر آگے بڑھنا تھا جیسے اندھیرے میں کرپ چلتا ہے اب یہ دشمن کون ہے یہ کل کر نہیں بتایا گیا خیر کرنل آکے بتاتے ہیں کہ اگر مشن پیل ہوا تو سب ختم ہو جائے گا صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ہم سب کیلئے یہ باتیں سن کر کیرولائن کہہ دی ہے کہ ہمیں ہزاروں میل چلنا ہے دشمن سے بچتے ہوئے ان کے علاقے میں رات کے اندھیرے میں وہ بھی آئیس گیٹس پہن کر یہ ایک سوسائٹ مشن ہے اس لئے میں یہ مشن نہیں کروں گی کرنل غصے میں کہتے ہیں کہ میں تم سے بیگ نہیں مانگ رہا یہ آرڈرز ہے کرنل اکیلے میں اس سے بات کرتا ہے یاد ہے شروع والا وہ سین جہاں ایڈ اپنی بیٹی کے ساتھ تھی وہ کو گئی ہے ایڈ نے اسے ڈوننی کی بہت کوشش کی کرنل اسے ایک تصویر دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کی بیٹی ایک کیمپ میں انہیں ملی ہے اور یہ کیمپ بھی وہی ہے جہاں انہیں یہ کیپسال لے جانا ہے ایڈ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کابی باؤگ ہو جاتی ہے اور اس کام کو لینے کے لیے تیار بھی اسے اب صرف اپنی بیٹی کی پربادی جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے تو وہ سب اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ مشن واقعی سوسائٹ مشن ہے ہمیں اس مشن پر نہیں جانا چاہیے تب کیرونہ انہوں نے سمجھاتی ہے کہ یہ مشن صرف ہم ہی پورا کر سکتے ہیں اور شاید ہماری اس کوشش سے لوگ بچ جائے یہ یوت ختم ہو جائے ڈیویٹ کہتا ہے کہ یہ سب ختم ہونے کے بعد میں اپنے بھائی کو دونوں گا وہ سیم سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرو گے اگر جنگ ختم ہوئی تو سیم کہتا ہے کہ میری شادی ہونے والی تھی جنگ ختم ہوتے ہی میں اپنی گل برین کو دونوں گا اور شاید شادی کر لوں گا مگر جنگ کئی سالوں سے چل رہی تھی اور دنیا بدل گئی تھی تو اس کا ختم ہونا لگ بگ ناممکن تھا توری دیر میں کیپٹر ان کے پاس آ کر انہیں کچھ ضروری سامان دی تھی ہے اور کہتی ہے کہ پلحال وہ سب ہی آرام کرے صبح ہونے سے پہلے ہی نے نکلنا ہوگا یہ لوگ صرف رات میں ہی سبر کر سکتے تھے دن کے سمیں یہ دشمن کو دکھ سکتے تھے یہ آخری بیس تھا جو ابھی دشمن کے حملے سے بچا ہوا تھا مگر والقسمتی سے آدھی رات کو اس آخری بیس پر بھی حملہ ہوتا ہے ہر طرف بگدر مچ گئی اس لئے انہیں ابھی ہی مشن کیلئے نکلنا تھا یہ سبھی باہر آتے ہیں جہاں کرنل انہیں دو کیپسول دے کر کہتا ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی سرکشہ کرنا سمیں بہت کم تھا اس لئے کرنل انہیں جانے کے آدیش دیتا ہے ہاں وہ لیوٹیننٹ جیکب اب وہ بیس پر پہنچ چکا تھا جسے کرنل ان کے ساتھ مشن میں شامل کر لیتا ہے پتہ نہیں کیوں ایٹ کو شروع سے اس پر شک تھا اب یہ سبھی وہاں سے نکل پڑے یہ لوگ سکیٹنگ کرتے ہوئے دور جا رہے تھے اور پیچے پورا بیس تباہ ہو رہا تھا پوری رات سکیٹنگ کرنے کے بعد صبح ہونے پر کیپٹن سب کو آرام کرنے کو کہتی ہے اور یہ بھی کہ اب وہ اندیرہ ہونے کے بعد ہی آگے بڑھیں گے ورنہ دشمن کی نظروں میں آنے کا خطرہ ہے اب اسی بیج وہاں کی بھرپ ٹوٹنے لگی اور کیپٹن سیدھا پانی میں گر گئی اسے دیکھ کر سبھی بھرپ پر لیڑ گئے کیونکہ ان کے گرنے کا بھی خطرہ تھا اور سوچنے لگے کہ اسے کیسے بچائے حصیبت یہ تھی کہ وہ کیپسولز بھی کیپٹن کے پاس ہی تھے اس لئے کیرولین زیادہ نہیں سوچتی وہ سیدھا بھرپیلے پانی میں کود پڑی وہ جانتی تھی کیپٹن کی جان بچانا مشکل ہے کیونکہ وہ پانی میں آگے نکل گئی تھی بھرپ کی پرد کہیں بدلی تو کہیں موٹی تھی کیپٹن کو نکالنا مشکل تھا اس لئے وہ کیپسول کا بھیگ لے کر اوپر آ جاتی ہے لیکن اس سب میں اس کی حالت بھی بگڑ گئی اس کی جان بچانے کے لیے سبھی پانس کے گھر میں آ گئے جہاں وہ آگ جلاتے ہیں تاکہ ایٹ کی جان بچا سکے اس کی جان تو بچ جاتی ہے اب کیونکہ کیپٹن کی موت ہو گئی تھی تو ڈیویٹ کہتا ہے کہ ہم چین اپ کمانڈ کو ہی فالو کریں گے لیوٹنٹ جیکب کا رینک انچہ ہے اس لئے اب سے وہی آرڈرز دے گا ایٹ اس پیسلے سے خوش نہیں تھی کہتی ہے کہ جیکب ہی کیوں یہ تو بریفنگ میں بھی موجود نہیں تھا یہ کسی اور کی جگہ یہاں آیا ہے اسے مشن کے بارے میں کچھ پتا نہیں اس بات پر دونوں میں بحث چھر جاتی ہے کیونکہ ایٹ کو لیوٹنٹ پر شک تھا مگر ڈیویٹ اسے منا لیتا ہے یہ سبھی ایک عمارت میں چھپے دی اور اصل میں یہ دشمن کا علاقہ تھا رات کو جب کیرولائن اور باقی سب آرام کر رہے تھے تب اسے کچھ آوازیں آتی ہے تو سیم کسی سے ریڈیو پر سمپر کر رہا تھا اور اسی سمیں دشمن کا ہیلیکاپٹر بھی وہاں آ چکا تھا وہ سبھی جلدی سے اپنا سامان لے کر باگتے ہیں اور ہیلیکاپٹر اس گھر کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے یہ دیکھ کر کیرولائن سیم کے سر پر بندوق تانتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کس سے سمپر کر رہے تھے تو سیم کہتا ہے کہ میں صرف اپنے بیس سے سمپر کرنی کی کوشش کر رہا تھا میں غدار نہیں ہوں جھوٹ نہیں بول رہا تم نے بتایا تھا کہ ہمارے بیس پر حملہ ہوا تھا مجھے جاننا ہے کہ کیا میری گھرپرن زندہ ہے یا نہیں ٹیویٹ کہتا ہے کہ اسے مار دو مجھے تو لگتا ہے یہ دشمن سے سمپر کر رہا تھا برنا انہیں ہمارے بارے میں کیسے پتا چلتا تو جیکب کہتا ہے کہ اسے مارو مت بس اس کے ہتھیار چین لو یہ بینہ ہتھیاروں کے آگے بڑھے گا یہ لوگ آگے بڑھنے کا پیسلہ کرتے ہیں یہ ایک جمع ہوئی ندی کے اوپر جا رہے تھے ایک جگہ پہنچ کر یہ دیکھتے ہیں کہ بھرپ کے نیچے بہت ساری لاشے ہیں اور یہ دل دہلا دینے والا درشے تھا تب ہی وہاں سے ایک اور ہیریکاپٹر گزر رہا تھا جو انہیں دیکھ لیتا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ سب الگ الگ دشاؤں میں باگتے ہیں وہ ان پر گولیا چلا رہا تھا یہ لوگ ایک بریج کے نیچے چھو گئے پلحال کے لیے یہ بچ گئے تھے جیکب کہتا ہے کہ ہم توڑی دیر یہاں رکیں گے اور پھر آئی لینڈ پر جائیں گے وہ کبھی بھی لوٹ کرا سکتے ہیں کچھ دیر بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور آس پاس کچھ گھروں کی تاناشی لیتے ہیں تب ہی انہیں ایک بان نظر آیا جس میں بجلی جل رہی تھی یہ چاپا مار کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک بڑا کپل رہتا ہے وہ بزرگ لوگ انہیں کانہ گلاتے ہیں جیکب پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے گئے کیوں نہیں آدمی بتاتا ہے کہ ہم نے سوچا ریپیوجی کیمپ میں مرنے سے بہتر ہم اپنے گھر میں ہی اپنے آخری دن گزار لے جب یہ باتیں کر رہے تھے تو کیرولائن کے ہاتھ سے سوٹ کا پیانا گر جاتا ہے جیسے ہی وہ اسے اٹھانے جھکتی ہے وہ میس کی نیچے لگی گن دیکھتی ہے یعنی کہ یہ لوگ بھی ان کے دشمن تھے اس سے پہلے کہ کیرولائن کچھ گھر پا دی بوڑے آدمی نے بندوق چلا دی بدلے میں یہ لوگ بھی گولیاں چلاتے ہیں اور اس سب میں اس بوڑے کپل کے ساتھ ساتھ سیم کی بھی موت ہو گئی جبکہ ڈیویڈ گاہل تھا کوئی سمپر کر رہا تھا ایرک اس سے بات کرتا ہے تو وہ ایک لڑکی تھی وہ خود کو سیم کی گل پرن بتا رہی تھی جو سن پر ان سبی کو دکھ ہوتا ہے کیونکہ سیم سچ بول رہا تھا اور اب وہ رہا بھی نہیں جو بھی ہو اب انہیں آگے بڑھنا تھا راستے میں ڈیویڈ کی حالت گمیر تھی مگر خوش قسمتی سے انہیں ایک سامندری جہاز مل گیا جو برپ میں جم گیا تھا یہ لوگ اس کے اندر جاتے ہیں کچھ دیرہ آرام کرنے کا سوچتے ہیں ایرک ان حالات کو لے کر کافی پریشان تھا وہ کیپسول اٹھا کر کہتا ہے کہ مجھے جاننا ہے اس کے اندر کیا ہے پتا تو چلے ہم کس چیز کیلئے اپنی جانیں دے رہے ہیں جیکب اور کیرولائن اسے منع کرتے ہیں مگر اس نے کیپسول کھول دیا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کیپسول میں ایک بوٹل ہے کیرولائن کہتی ہے کہ شاید یہ کوئی وائرس ہے ایک بائیولوجکل ویپن یعنی کہ جنگ کو روپنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ساتھ باقی انسانیت کو وائرس کے ذریعے ختم کرنا چاہتے تھے اس بات سے وہ چاروں حیران تھے خیر یہ جہاز کی چانبین کرنے میں لگ گئے اور اس بیج دیویر خود کو گولی مار کر اپنا قصہ ختم کر دیتا ہے کیرولائن کہتی ہے کہ گولی کے آواز سے شاید دشمن یہاں پہنچ سکتے ہیں ہمیں نکلنا ہوگا ایرک کہتا ہے کہ یہاں ہمارے ساتھی مر رہے ہیں اور تمہیں کوئی پرواہ بھی نہیں کیرولائن کہتی ہے کہ میں یہاں مرنے نہیں آئی اور صرف مشن ہی مائنے رکھتا ہے اس لئے ضرورت پڑی تو میں اکیلے ہی آگے بڑھوں گی کیونکہ کیرولائن کے دماغ میں بس ایک ہی بات ہے کہ اسے اپنی بیٹی کو بچانا ہے اب کیرولائن اکیلے ہی کیپسو لے کر آگے بڑھتی ہے ایک جسے پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ بھرپ کی پرت کمزور ہو چکی ہے وہ ساؤدانی سے آگے بڑھ رہی تھی تب ہی بھرپ ٹوٹنے لگی اصل میں کیرولائن ایرک اور جیکب کو بینا بتائے کیپسول وہ اپنے لوکیشن پر پہنچانا چاہتی تھی اور جب سے انہیں پتا چلا ہے کہ اس میں کسی طرح کا وائرس ہے تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا کیونکہ وہ پوری انسانیت کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے ایٹ کو انسانیت کی پرواہ نہیں دی وہ بس اپنی بیٹی کو پانا چاہتی تھی تو جب ان دونوں کو پتا چلتا ہے ایٹ کو روکنے کیلئے وہ بھی پہنچ گئے ایٹ پسی ہوئی تھی ایرک اور جیکب رسی کی مدد سے اسے بچاتے ہیں مگر وہ کیپسول اس سے لے لیا جاتا ہے یہ راستہ خطرناک تھا مگر اسے پار کرنا ہی تھا اس لئے یہ تینوں خود کو ایک رسی سے باندھ کر آگے بڑھنے لگے ایک روشنی چمکتی ہے اور ان پر دشمن گھولیا برسانے لگے ایرک اصل میں ایک سنائپر تھا وہ اپنی بندوق سے نشانہ لگا کر دشمنوں کو مار گراتا ہے جس کے بعد وہ انہی کے بنائے کیمپ میں رات گزارنے کا پیسرہ کرتے ہیں ایرک عمر میں چوٹا تھا اتنی لاشیں دیکھنے پر اس کے دماغ پر ایک براسر ہوا تھا وہ انہیں اس سمیے کے بارے میں بتاتا ہے جب دشمن انہیں انہیں زندہ قبروں میں دھپنا دیا تھا اور چوہے اس کے دوست کی لاش کو کہا رہے دے وہ کہتا ہے کہ جب مجھے موقع ملا تمہیں سینہ کا حصہ بن گیا کیرولائن کہتی ہے کہ تم اس سب کے بارے میں اتنا مت سوچو ایک سینی کا مقصد اپنا مشن پورا کرنا ہوتا ہے ایرک کہتا ہے کہ میں جو بھی کہوں تم مجھے مشن پورا کرنے کو کوئی نہ کوئی وجہ دے ہی دیتی ہو جیگہ پوچھتا ہے کہ تمہارے لئے یہ مشن اتنا ضروری کیوں ہے حالانکہ تم جانتی ہو کہ اس کیپسول میں کیا ہے وہ پوری انسانیت کو ختم کر سکتی ہے مگر کیرولائن کوئی جواب نہیں دیتی اس پر جیکب کہتا ہے کہ ہمیں سوچانا چاہیے اب اگلی صبح کیرولائن کی آنکھ کھل دی ہے تو وہ دیتی ہے کہ ان پر حملہ ہو گیا ہے اور جیکب کیپسول کے ساتھ آئے ابتا دونوں کچھ دیر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں گولیاں کم تھی اس لئے یہ گرنیٹ کا استعمال کر رہے تھے جب کیرولائن نے گرنیٹ پینکنے والی تھی تو تب ہی اسے گولی لگ جاتی ہے اور گرنیٹ غلطی سے وہیں گر گیا اس کے ساتھ ہی ایرک کی موت ہو گئی کیرولائن زندہ تھی مگر اسے گولی لگی تھی خیر وہ خود کو سنبھالتی ہے اور ایرک کی بندوق لے کر پھر سے سکیٹنگ شروع کر دی تھی ہے تب اسے کچھ دوری پر جیکب نظر آیا وہ چلا کر اسے رکنے کو کہتی ہے مگر جیکب نہیں رکتا اصل میں وہ اس کیپسول کو نشت کرنا چاہتا تھا اس لئے اسے جیکب پر گولی چلانی پڑی گولی لگنے سے جیکب زہمی ہو گیا کیرولائن اس کے پاس آگر کیپسول چیننے لگتی ہے جیکب اسے کہتا ہے کہ ایسا مت کرو کروڑوں لوگوں کی جان چلی جائے گی اگر یہ وائرس پھیل گیا تو یہ کیپسول دشمن کو مارنے کیلئے نہیں عام لوگوں کو مارنے کیلئے ہے معصوم لوگوں کی جان چلی جائے گی ذرا سوچو اس بارے میں میری مانو اور یہ کیپسول یہی پانی میں پہنگ دو کیرولائن اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اسے اپنی بیٹی کو بچانا تھا وہ کیپسول لے کر آنکھیں بڑھ دی ہے لیکن اس کی حالت بگڑ رہی تھی اور ایک سمیں آتا ہے جب وہ نیچے گر گئی تب ہی اس کے پاس دو لوگ آئے جو گوڑے پر سوار تھے وہ کیرولائن کو ایک کوٹ وڑ بولتے ہیں بلیک تو کیرولائن کو اپنے مشن کا نام یاد آتا ہے اور وہ اس کوٹ کا جواب کڑیب دیتی ہے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے کئی گھنٹوں کے بعد کیرولائن کی آنکھ فیسلیٹی میڈیکل سینٹر میں کل دی ہے تب ایک ڈاکٹر اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پیٹ میں لگی گولی نکال دی ہے اور تمہاری تین انگلیوں پر پروسٹ بائیڈ ہوا تھا اس لیے ہمیں وہ کاٹنی پڑی پدہاں تم تیار ہو جاؤ کیونکہ ایڈمیرل تم سے ملنا چاہتی ہے بعد میں اسے ایڈمیرل اور کچھ آفیسرز کے سامنے لائیا گیا ایڈمیرل اسے مشن پورا کرنے پر بتائی دیتی ہے اور اس کے بہادری کے لیے میڈل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیکب بھی وہاں موجود یعنی کہ اسے بھی بچا لیا گیا اب کیرولائن اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہیں مجھے اسے ملنا ہے تب ایڈمیرل اسے بتا دی ہے کہ معاف کرنا ہم نے بس تمہیں ایک جھوٹی امید دی ہمیں کبھی تمہاری بیٹی ملی ہی نہیں اصل میں انہوں نے کیرولائن سے جھوٹ بولا تھا وہ جانتے تھے کہ کیرولائن کو مشن کیلئے رازی کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے مگر وہ یہاں نہیں ہے یہ سن کر کیرولائن اپنے آپے سے باہر ہو گئی اور وہ ایڈمیرل کی ناک توڑ دی دی ہے تب جیکب اسے سنبھالتا ہے لیکن کیرولائن بہت زیانہ دکھی دی مرہم پٹی کے دوران وہ ایک اسکیپل چھپا لی دی ہے اور پھر وہ جیکب کے پاہ جانتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم صحیح تھے ہمیں اس وائرس کو نشت کرنا ہوگا جیکب کہتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہم اس سمیں یہ کر سکتے تھے مگر تم مانی ہی نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا کیرولائن کہتی ہے کہ اگر میری بیٹی زندہ ہوئی اور وہ باہر کہی ہے تو میں اس وائرس کو اس تک پہنچنے نہیں دے سکتی جیکب پوچھتا ہے کہ ہم یہ سب کیسے کریں گے ہم دونوں زخمی ہے اور کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے کیرولائن کہتی ہے کہ یہ میڈلز تو ہے یہ لوگ ویسے بھی ہمیں ہیرو سمجھتے ہیں ہمیں اسی کا پائدہ اٹھانا ہوگا اب یہ لوگ لیو کے قریب پہنچ کر وہاں سبی پر گولیا چلانے لگے اندر آ کر وہ وائرس ٹیوب بھی لے لیتے ہیں ان کا پلان تھا کہ وہ گرنیٹ کو یہاں بلاسٹ کر دیں گے جسے ان کے ساتھ ساتھ وائرس کا بھی بناش ہو جائے گا تب ایک ویگیانک انہیں کہتا ہے کہ ایسا مت کرو ایسا کرنے سے یہ وائرس یہاں لوگوں میں پھیل جائے گا یہاں کے لوگ تو مر جائیں گے مگر یہ وائرس زندہ رہے گا اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا تمہیں اسے باہر لے جانا ہوگا جیکب کہتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں ہم باہر کیسے نکلے تو ویگیانک وہاں خطرے کا علام بجاتا ہے جسے سبی لوگ وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے اور اس بیچ وہ لوگ بھی ویگیانکا سوٹ پہن کر وہاں سے نکلا لیکن کیرولائن کے سٹیچز کل گئے تھے اس لئے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی کسی طرح وہ باہر ہیلیکاپٹر تک پہنچ جادے ہیں جب جیکب اس کیلئے مدد لینے چاہتا ہے تب ہی کچھ سینک اسے پکڑ لیتے ہیں اور ایڈمیرل بھی وہاں پہنچ گئی کیرولائن جیکب کو جانی کا اشانہ کرتی ہے اور سب کو ایک گرنیٹ دکھاتی ہے جس پر وہ وائرس کے ٹیوبز لگے ہوئے تھے ایڈمیرل اسے کہتی ہے کہ ایسا مت کرنا ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں تم سب کچھ ختم کر دوگی کیرولائن گرنیٹ لے کر آگے بڑھتی ہے اور کنارے پر رک جاتی ہے جیکب ایریکاپٹر سے اسے دیکھ رہا تھا ایڈمیرل کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ تو کیرولائن مسکرا کر جواب دیتی ہے کہ اسی کے بارے میں تو سوچ رہی ہوں اور پھر وہ نیچے کود گئی ہم دیکھتے ہیں کہ گرنیٹ پٹنے سے کیرولائن کے ساتھ ساتھ اس وائرس کا بھی خاتمہ ہو گیا اور یہی پر اس فلم کی کہانی کا بھی اندھ ہوا تو دوستو یہ تھی سال دو ہزار بائس کی ایک سویڈش فلم دا بلیک ریپ کی کہانی فلم کے ویجولز کا بھی اچھے ہے اور کہانی بھی یہ سیڈی ساری ہے ہماری ایکسپلینیشن پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دے